مائیکرو سیفلی یہ ایک نیورولوجیکل کنڈیشن ہے مائیکرو کا مطلب ہے چھوٹا اور سیفلی کا مطلب ہے سر مطلب ہوا چھوٹا سر طبی ماہرین کے مطابق حمل کے دوران انفیکشن جس کی وجہ سے بچے کے سر کو پوری آکسیجن نہ ملے تو بچے کا سر ایوریج سے بھی چھوٹا رہ جاتا ہے اور وہ مائیکرو سیفلی پیدا ہوتا ہے پاکستان میں اسے بچوں کو شاد دولہ پیر کے چوہے کہا جاتا ہے ان کو سبس کپڑے پہنا کر ان کے ہاتھ میں کاسد تھما دیا جاتا ہے ہمارے یہاں یہ عیسائی لوگ ہیں اور ان کو بھیک نہ دینا خود کو کسی مشکل میں ڈالنے کے مترادف سمجھا جاتا ہے اٹھارہ سو چھاسٹ میں ڈاکٹر جانسٹن گجراد میں واقع دولہ شاہ کے دربار پر آیا وہ پہلا سائنسدان تھا جس نے بتایا کہ ان تمام بچوں کے سروں کو فولادی خول یا کسی اور میکینیکل طریقے سے چھوٹا کیا گیا ہے جبکہ کیپٹن ایونز نے انیس سو دو میز دربار پر بھرپورت حقیق کی اس نے بچوں کے سروں کو زبرزستی چھوٹا کرنے کی تھیوری کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اس کے بقول یہ ایک بیماری تھی اور اس طرح کے بچے شاہ دولہ کے مزار کے علاوہ پوری دنیا میں پائے جاتے تھے اس نے لکھا اس طرح کے بچے مایکرو سیفلی کہلاتے ہیں اور یہ بچے اس نے برطانیہ میں بھی دیکھے ہیں اس کے نزدیک دولے شاہ کا مزار اس محلق بیماری میں مبتلا بچوں کے لیے سماجی پناہ گاہ ہے حضرت سید قبیر الدین شاہ دولہ دریائے گج بخش سہروردی سلسلے سے تعلق رکھتے تھے جب اپنے دور کے سماجی کارکن تھے انہوں نے سولہ سو بیس میں سکھ سردار ہرگوبن سنگھ کے حملے میں گجرات کا دفاع کیا اور ہرگوبن سنگھ کو شکست دی انہوں نے ایسے بچوں جن کی معذوری کی وجہ سے ماں باپ ان کو ڈسون کر دیتے تھے کی پرورش کے لیے ادارہ بنایا تھا اس مزار سے سنین سنائی باتیں عام ہیں ان تمام پہلوں پر سنجیدہ تحقیق صرف برطانوی ڈاکٹروں اور سائنس دانوں نے کی ہے ہمارے دانشوروں کا بطور محقق اس معاملے میں تجزیہ نہ ہونے کے برابر ہے یہی وجہ ہے کہ منٹو کے افسانے سے لے کر گوگل تک آپ کو یہی پڑھنے کو ملتا ہے کہ مزار پر بے اولاد جوڑے دعا مانگتے ہیں اور منت کے بعد پہلی اولاد مایکرو سیفلی ہوتی ہے جو مزار پر چھوڑ دی جاتی ہے جا پھر مزار کو دیے گئے بچے کے سر پر آہنی کنٹو پہنا کر سر کی افضائش کو روک دیا جاتا ہے اور بھیک منگوائی جاتی ہے ڈاکٹر جانسٹن کے اٹھاروی صدی میں کی گئی بات کو ہی ہم سچ مان کر آج تک چل رہے ہیں اور مانیں بھی کیوں نہ ہمارا ٹریک ریکارڈ بتاتا ہے کہ ہم انسانیت کو شرم سار کرنے میں کبھی پیچھے نہیں رہے خیر میرا مقصد اس میت کو ختم کرنا نہیں ہے آپ نے جو سمجھنا ہے سمجھیں بس بتانا یہ مقصود تھا کہ جن سروں پر چند دہائیاں پہلے مفادات کے کنٹوپ چڑھائے گئے تھے وہ شاہ دھولا کے چوہے تیار ہو چکے ہیں معاشرہ تو گنگا ہے لیکن ان چوہوں نے شور بلا کا ڈالا ہوا ہے یہ چوہے تعلیم یافتہ ہیں مگر علم یافتہ نہیں کچھ چوہے سوچتے ہیں پر بولتے نہیں جو بولتے ہیں وہ سوچتے نہیں یہی وجہ ہے کہ پہلے پہل یہ چوہے ایوانوں میں دھمال ڈالتے اور شاہ کی قصیدہ گوئی کر کے لگجری گاڑیاں فارم ہاؤس سرکاری پلوٹس کے ساتھ اپنا پیٹ پالتے تھے جس کے بعد ان کا کلم کچھ یوں مدہ سرائی کرتا تھا جنرل کمر جاوید باجوا اور ان کے اہل خانہ نے اسلام آباد کلب میں سنڈے برنچ عام شہریوں کے ساتھ کیا انہوں نے پلیٹ اپنے ہاتھ میں اٹھا کر کھانا پلیٹ میں ڈالا انہوں نے دیگر مہمانوں کی طرح کھانا لینے کے لیے اپنی باریکہ انتظار کیا آملیٹ کی ٹیبل پر کچھ رشت زیادہ تھا مگر کمر جاوید باجوا اور ان کے اہل خانہ نے کتار میں اپنی باریکہ انتظار کیا چیف آف آرمی سٹاف کمر جاوید باجوا دیگر مہمانوں میں گھل مل گئے یہ بارت پڑھ کر ایسا گمان گزرتا ہے کہ غالباً صالح زافر صاحب نے زندگی میں کبھی کسی انسان کو کھانا لیتے نہیں دیکھا نواز شریف مریم نواز کے ٹیلیفون ایک رابطے کی خبر موصوف ایسے بناتے تھے جیسے کوئی رحم دل بادشاہ کو کاف کے دیوک کے قبضے میں قید شہزادی سے مخاطب ہو نواز شریف کی پدرانہ جملوں سے لبریز گفتگو نے مریم نواز کے لہجے میں لرزش پیدا کر دی فولادی اعتماد نے مریم نواز کی اولوالعظمی کو میراج پر پہنچا دیا بیٹی نے یہ کہہ کر خاموش اختیار کر لی کہ میں نے آپ کو اللہ کے سوپرد کیا مریم نواز یہ جملادہ کر کے مسلح پر بیٹھ گئیں اور پوری قوت مجتمع کر کے ذمہ لگے امور کے انجام دہی میں لگ گئیں اللہ اکبر آفتہ اب اقبال صاحب کی بھی سن لیجئے ان کے کچھ صحافیانہ سوالات اس قسم کے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ٹائم لائن پر یہ انٹرویو بالکل فٹ بیٹھتا ہے کیونکہ آپ کو اللہ نے تشکر و سرشاری کی نعمتوں سے مالہ مال کر رکھائے آپ کے اندر چونکہ تخلیقی طور پر قائدانہ صلاحیت رکھ دی گئی ہیں تو کیا وجہ ہے کہ آپ کے مخالفین اس بات کو سمجھنے سے کاثر رہے اور آپ سے مقابلہ کر کے مو کی کھائی بات اب مدہ سرائی اور بدلے میں بھیگ سے بہت آگے نکل چکی ہے اب یہ چوہے اپنے ایجنڈے کا آہنی کنٹوپ معاشرے کو پہنانے کے لیے کوشہ ہیں کچھ چوہے نو عمر دماغوں میں آکسیجن کی فراہمی روک کر ان کو مایکرو سیفلی بنانے میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں آنے والی نسل مایکرو سیفلی ہو اس لیے معاشرے کو انفیکشن زیادہ کیا جا رہا ہے یہ چوہے اپنے پائٹ پائپر کی دھون پر آپ کی روٹی ہی نہیں کپڑا اخلاق سبر برداش آزادی اظہار رائے کردار سب کتر ڈالنے کو تیار بیٹھے ہیں اس سے قبل ان چوہوں سے تاؤن کی وبا پھوٹے چوہے بننے اور بنانے کا عمل ترک کریں ان کے لائک شیئر سبسکرائب کا آہنی کنٹوپ اتار پھکیں اپنے دماغ کے روشن دانوں کو کھلا رکھیں ان راستوں سے آنے والے نرب ہوا کے تھنڈے جھوکے ترو تازہ آکسیجن کا سامان کریں گے اور آپ مایکرو سیفلی کا شکار ہونے سے بچ جائیں گے